موسیقی 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 سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے سر آپ بڑے عرصے سے یہاں پہ زمیدارہ کر رہے ہیں آپ حکومت پاکستان کو ٹیکس بھی پیگ کرتے ہیں حکومت پاکستان آپ کو کیا سہولیت پروائیڈ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ خاص طور پر یہاں پہ زمیدارہ کے جتنے بھی مسائلز ہیں خاص طور پر آپ حکومت پاکستان حکومت سندھ کو بتائیں تاکہ ہم لوگ اس کو ہائلائٹ کر سکیں کہ آپ کے مسائل حل ہو تاکہ ہمارا پاکستان خوشحال ہو آپ خوشحال ہو سب سے پہلے زمیدار خوشحال ہوگا تو پھر پاکستان خوشحال ہوگا زمیدار خوشحال نہیں ہوگا زمیدار پیسے گا تو وہ پاکستان کیسے خوشحالی کی طرف آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کی باتیں سب ٹھیک ہیں لیکن ہمارے ہاں کسی قسم کا بھی گورنمنٹ رلیف نہیں دے رہی ہے ہماری جو خاد وغیرہ پہلے سے ڈبل ہے ڈیزل کے ریٹ بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی مہنگی ہیں جو ہماری فصلیں ہیں ساری کا آج کل سیزن ہے وہ بھی پچھلے سال سے بہت کم ہے حالانکہ اس دور میں مہنگائی کے حساب سے کم کم اس کا ریٹ جو 18 سے 2000 تک ہونا چاہیے تاکہ زمیدار اپنے خراجات وغیرہ پورے کر سکے اور اس کے علاوہ یہ پانی یہ سیمنالوں کے مسئلے یہ روڈ وغیرہ کے مسئلے یہ بھی یہاں پہ بہت ہی زیادہ ہیں اور یہاں پر ایک ادھار سسٹم ہے شہر میں جاؤد ہر کسی کے اپنے ریٹ ہیں اپنے حساب سے کٹ ہوتی ہے کوئی دو کلو لے رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے مسچر زیادہ ہے اسی حساب سے جہاں کسی کا وہ اپنا بس چلتا ہے وہ اپنے حساب سے زمیدار کو نقصان پچھا رہے ہیں خاص طور پر اس وقت بجلی کے بہت سارے مسائلز ہیں کیونکہ انڈسٹری بھی بجلی پہ چلتی ہے زمیدارہ بھی پچھلی پہ ہی چلتا ہے اور ساتھ ڈیسل اور پٹرول کی خاص طور پر اس پہ کھپت جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے پچھلی بھی بہت زیادہ مہنگی کر دی گئی ہے اور پٹرول اور ڈیسل کی قیمت بھی بہت زیادہ کر دی گئی ہے اس پہ زمیدارہ کو ایک قسم کا بہت زیادہ نقصان پہنچ رہے ہیں دوسرا خاد ذریعہ دوائیات سیلز اترے مہنگے کر دی گئے گئے کہ چھوٹے زمیدار کے لیے وہ بھی خریدنا جو ہے نا بہت مشکل ہوگی بلکل جی بہت مشکل ہے بلکل یہ چیز ہیں اس چیز پہ گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ تھوڑا رلیف دینا چاہیے یہاں کے سب سیڑی دیں تاکہ زمیدار خوشحال ہو شکے آپ کی بات کہ ہر چیز مہنگی ہے سیڈز مہنگی ہے عدویات مہنگی ہے اور زیادہ یہ ہے کہ سب دو تین نمبر چیزیں آ رہی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں یہ فائدہ بجائے اس کا نقصان ہو رہا ہے نیری پانی کے حوالے سے کیا کہ پانی کتنا ہے کہ سندھ اور وفاق کے درمیان تنازع بھی پانی کا چل رہا ہے آپ کو وہ بھی پتہ ہے اور بعض ایسی جگہ پہ ہیں جہاں کہ پانی وافر مکتار میں بھی ہے جیسے ٹنڈو والا یار ہو گیا ٹنڈو والی سائٹ پہ وہاں پہ بڑی اچھے فصلے ہو رہے ہیں کہ یہ ایسی جگہ پہ بھی ہیں جہاں پہ اکڑوں آزاروں اکڑوں کی زمینیں بنجر پڑی ہیں اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے سراب نہیں ہو سکی اور فصلے وہاں پہ نہیں ہو سکی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی اس سالے میں ہمارے ہاں پانی کی بہت شاہر ٹی تھی یہاں کے شروع میں جب نے ہمیں یہ کاش شروع کی تب بھی پکھے لگا کے بڑی مجبوری سے سم نہ لی کے پانی اٹھا کے ہم نے فصلے لگائیں لیکن ابھی بھی جو ہے پانی وارے کا مل رہا ہے کافی ایسی جگہ ہیں ہمارے ہاں ادھر ہیں جہاں پانی نہیں پہنچ رہا فصلے جل نہیں ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے صاف پینے کے پانی کے حوالے سے کیا کہیں گے جو کہ گندہ پانی پینے سے آپ کو پتہ 75% بیماریاں پھیلتی ہیں اور ہمارا ہیلتھ کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو کہ اس کو کابو کر سکے ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام پانی کا نہیں ہے یہ نیچے کا پانی ہے نمکین اور دوسرا کھلا پانی ہے جب ایک فصل کا پانی ہی نہیں ملتا دوسرا پانی کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن کوئوں کا پانی ہے وہ یہاں کے بندے پیتے ہیں جس سے بس آم بیماریاں پھیل رہی ہیں جیسے یہ گردوں کے بیماری دوسری آم ہوتی ہیں سارے بندے پچارے پریشان ہیں اسی پانی پینے کے لیے وہ مجبور ہیں پی رہے ہیں ہماری ہیلتھ کا سسٹم کچھ سی قسم کا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے کیا کہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے الحمدللہ یہاں چلو کچھ بہتر ہے لیکن یہ کہ نہ ہونے کے برابر ہے چلو کچھ نہیں کچھ ہے ضرور چیمہ صاحب لاست پہ حکومت پاکستان کو کیا میسیج کنوی کریں گے بس حکومت پاکستان کو یہی میسیج ہے کہ یہاں کے عوام کا خیال کیا جائے ان کو پانی دیا جائے روڈ ہیں اسکول ہیں ٹیچرز ہیں ہیلتھ ہیں ان چیزوں کا تھوڑا لیفت دینا چاہیے یہ تھے مشتاق احمد چیمہ صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے خاص طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے خاص طور پر کاشتکار کے لیے تو پانی کا مسئلہ ہے لیکن پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے جس سے دن بہ دن جو ہے نا بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ گندہ پانی پینے سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور 75% بیماریاں جو ہیں نا وہ اس گندہ پانی پینے سے پھیلتی ہیں پیٹ سے سٹارٹ ہوتی ہیں جو کینسر جیسے موزی مرز تک جا کے یہ ختم ہوتی ہیں اور میری حکومت پاکستان سے بھی اپیل ہے حکومت سندھ سے بھی اپیل ہے کہ یہاں پہ کم از کم وارٹر فلٹر پرانٹس لگائے جائیں تاکہ لوگوں کو صاف پانی پینے کا مجسر آنا چاہیے اور خاص طور پر اس وقت مسائل ہیں ہیلتھ کے بارے میں بھی حکومت سندھ کو توجہ دینے جائیں کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے سارے ہی آزاد ہیں کیونکہ اب یہ صوبوں نہیں کام کرنا ہے وفاق سے تو صرف آپ کو فنڈنگ ملنی ہے اور ما شاء اللہ تیسرا ٹنور چر رہا ہے پیپرس پارٹی کا مسلسل پیپرس پارٹی کا اخیال کرنا چاہیے کہ یہ آپ کی عوام ہیں آپ کو ہی یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں اور کام یاب کرتے ہیں تو ان قریب عوام کے لیے کیونکہ مہنگائی کا تنصہ بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی توجہ دیں تاکہ غریب آدمی دو وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکے کامرمین جوید کرتا ڈاکٹر نویز سیونٹی ٹونیورز